اس میں دو سائز ہیں ایک انچ اور ایک سوائنچ ایک انچ تیس گاز ہے وہ تین سو ستر روپے کا ہے تین تیرہ پر کچھ پیسے پڑے گا بیس روپے گاز سیل ہے سوائنچ چار سو بیس روپے کا تھان ہے تقریباً چودہ پندرہ پر پڑے گا یہ پچیس روپے گاز سیل ہے چار پر کچھ پیسے بڈھن پڑے گا آٹھ روپے دیس روپے سیل ہوتا ہے مڈورا بران اچھا یہ مڈورا ہے جی کتنے میں یہ ایک سو دیس روپے کی ہے یہ دو سو چالیس روپے گاز پر پانسو گاز ہے دو سو چالیس روپے کی ہے چھپ بیس یعنی کہ بیس پچیس روپے پڑے گی تیس روپے کی سیل ہے یہ سادکی کوالٹی ہے ٹھتیس ٹھتیس روپے یہ دوہزار ساتھ سو پچاس روپے کا تھان ہے ایک ساسی وارڈ موٹر ہے موٹر ہے جی یہ دیکھیں جی اس میں دو لمر آتے ایک سو پچاس وارڈ اور ایک سو سی وارڈ ایک سو پچاس وارڈ جو اٹھا رہا ہے وہ آپ کو ملے گی کئی سو رپے میں ٹھیک ہے جو ایک ساسی وارڈ وہ آپ کو ملے گی بائی سو رپے میں تیچ بٹن کہتے ہیں انہیں جی تیچ بٹن کہتے ہیں اوکے کتنے میں جی یہ جو زیرو سائز ہے یہ دو ساسی رپے کا ڈبہ ہے ٹیک ہے ایک ڈبے کے اندر آڑا پتے ہیں ٹیک ہے تقریباً چونتی رپے پینتی رپے پتا پڑے گا آپ کو یہ کالر ہے ٹیک ہے تین سو ساٹھ رپے درجن ہے تین سو ساٹھ رپے درجن تین سو ساٹھ رپے کا کالر پڑتا پینتی سو پہ کا دکھتا ہے اسلام علیکو ناظرین میں ہوں آپ کا میزبان شہریار آمیر آپ دیکھ رہے میرا یوٹیوب چالل شاپنگ اینڈ بزنس آئیڈی آزن باکستان امید کو تو ٹھیک تھاک ہوں گے خیر خیریت سے ہوں گے آج میں آپ کو لے کر رہا ہوں یہ بٹن نلکیاں اور بکرم دکھانے ایک سٹرچنگ کی دکان پہ سٹرچنگ میٹیریل کی ایک شاپ پہ آپ کو لے کر آیا ہوں یہاں سے آپ کو ہول سیل ریڈ پہ ساری چیزیں ملیں گی اگر آپ اپنی شاپ بھی بنانا جاتے ہیں تو اپنی شاپ بھی بنا سکتے ہیں بہت سارا نفع ملے گا اس میں آپ کو تو ہمارے ساتھ ہے محمد آصف بھئی ان سے ملیں گے ان سے پوچھیں گے کیا پرائیسز دیں گے اور کیسے آپ کو انٹیٹین کریں گے السلام علیکم کیسے آصف بھئی ٹھیک ہے خریہ سے تبیہ سے ٹھیک ہے سر کس نام سے کام کر رہے ہیں کہاں پہ آپ کی شاپ اور ہمارے دیکھنے والوں کو ہول سیل ریڈ پہ چیزیں دیں گے انشاءاللہ دیں گے جی لوٹ اٹ کے دکان ہے شدادی بیڈنگ دکان نمبر چار ٹھیک ہو گیا سر بسم اللہ کریں کیا دکھا رہے ہیں پھر بوس یہ بٹن ہے گولی بٹن گولی بٹن تو ٹھیک ہے بھتر پیس کی پیکنگ ہے بھتر پیس کی پیکنگ ہے ساٹھ پیس کی دبی ہے ساٹھ روپے کی دبی ہے ٹھیک ہے تبقریباً 23 پیسے کا بتن پڑے گا 23 پیسے کا اور یہ باہر مارکٹ میں لے جی پانچ روپے کا بھتری نفع دیکھ لیا آپ اس میں ملть بھی ہے یہ لین جی اس میں ملٹی بھی ہے یہ ست رو پیس کی دبی ہے ست روپے کی دبی ہے سنگل پیس کتنے کا ہو گیا تقریباً واضحاًれپceğiz واضحاً چونسو قώس میں استعمال پیکٹ کے آج سو قلعik ہیں اور پیکٹ کے امت 100 پیس ہے ایک ارپر تیس پیسے پڑھا ہے پانچ روپے کی سیل ہے ایک ارپر تیس پیسے کے طرح پڑھے گا ڈپج کو مل جائیں گے اس کے اندر چوبیس پیس ہیں اور دو رپے کے پڑے گی یہ تکبی ہم چھر پیسے سات روپے کی بھٹی ہے یہ لاسکر تین سو ستارہ ہے یہ لنہیں جی لاسٹک تین سو ستارہ نمبر ہے اس کا نمبر ہے نبے گاز ہے تین سو پچاس روپے کا تھان ٹھیک ہو گیا تین روپے کچھ پیسے پڑے گا آٹھ روپے چھر پیسے ہوتی ہے یہ لنہیں جی کوئی سٹریچنگ یونٹ ہے جن کا تو ان کے بڑے کام کی چیزیں ہیں یہ چار سو تیتیس یہ بھی نبے گاز ہے یہ لیں جی یہ نبے گاز ہے چار سو تیتیس نمبر ہے یہ پانچ سو روپے کا تھان ہے پانچ سو روپے کا تھان ہے یہ تقریباً چار پہ پڑے گی آٹھ روپے کی سیل ہے یہ موسٹلی کس میں استعمال ہوتا ہے یہ لیڈیس بچوں کے لیے لیڈیس اور بچوں کے لیے ٹھیک ہے جی یہ بڑوں کے لیے لیڈیس یہ لیں جی بڑوں کے لیے یہ چھ سو روپے کا تھان ہے چھ سو روپے کا تھان ہے ٹھیک ہے پانچ سو روپے گاز سیل کتنی سا چھوٹا ہفتی ایک سو پچاس روپے کا پیس ہے بارہ پیس ہفتی عرب کر آئ گا ساڑھے بارہ اربعہ کی سیل ہے ساڑھے بارہ اربعہ 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 کی سیل ہے سٹرچنگ آپ اپنی شاپ بنا نے جاتے ہیں سٹیٹرنگ میٹیریل کی شاپ بنانا جاتے ہیں تو آپ بنا سکتے ہیں یہ بڑا انچی ٹیپ ہے دو سو روپے درجل بڑا انچی ٹیپ ہے یہ تقریباً سولہ روپے کچھ پیسے پڑے گا سولہ روپے کچھ پیسے کا ٹھیک ہو گیا جی اور یہ کتنے کا سیل ہوتا ہے جی چار روپے کی بچت ہے جی یہ چاک ہے ایک سو پچاس روپے کا ڈبہ ہے بیس پیس ہے ساڑھے ساتھ روپے کا پڑے گا داس روپے کی سیل ہے یہ دیکھیں جی یہ ایسے چاک ہوتے ہیں تین کلر اس کے اندر لال پیرا نیلا ٹھیک ہے اور کتنے کی آپ نے سیل کی بتائی ہے ایک سو پچاس روپے کا ڈبہ ہے بیس پیس ساڑھے ساتھ روپے کا پیس پڑے گا ٹھیک ہے داس روپے کی سیل ہے داس روپے کی سیل ہے ٹھیک ہو گیا جی اس کے بغیر تو جی ٹیلرنگ کا کام جو ان سے دھورا ہوتا ہے یہ مٹیریل بڑا ضروری ہوتا ہے یہ دیکھیں جی ایک سو چالیس روپے کا پیکٹ ہے بارہ پیس ہے بارہ پیس پڑے گا آپ کو ٹھیک ہے بیس سو پیس کی سیل ہے بیس سو پیس کی سیل ہے ٹھیک ہے جی بیس سو پیس کی سیل کی آئیٹم ہے یہ اور یہ لاسٹکٹ ہے ایک انچ اور ساوہ انچ یہ لاسٹک آگیا ہے اس میں دو سیاز ہیں اچھا ایک انچ اور ایک سوہ انچ ایک انچ تیس گاز ہے وہ تین سو ست روپے کا ہے ٹھیک ہے تین تیرہ پہ کچھ پیسے پڑے گا بیس سو پیس کی سیل ہے ٹھیک ہے سوہ انچ چار سو بیس سو پیس کا تھان ہے تقریباً چودہ پندرہ پہ پڑے گا یہ پچیس سو پیس کی سیل ہے زبردست بہترین اچھا یہ تین سو سیل پیس کا پتہ ہے ایک پتے کے اندر دس ہیں دس بوتلیں ہیں اچھا ایک پتے میں دس پتی یہ لیں جی ایک پتے میں یہ ایسے دس ہوں گی یہ ٹھتیس روپے کی پڑے گی چالیس روپے کی سیل ہے ٹھیک ہو گیا اچھا اس میں پڑے سائزز بھی مل جائیں گے نہیں یہ دو بریٹی ہیں یہ جی اوائل آگیا ہے مشینوں کے لیے ٹھیک ہے کتنے میں بجنے یہ بارہ پیس ہیں ایک سو بیس روپے درجل دس روپے کی پڑے گی پندرہ روپے کی سیل ہے ٹینو کیا جی اس میں یہ اچھے والا ہے یہ لیں جی اچھے والا اوائل آ گیا یہ ٹھیک ہے یہ گرنٹی آپ دے جی گرنٹی دیں گے انشاءاللہ یہ دو سو روپے کا ڈبہ ہے دو سو روپے کا ڈبہ ہے جی بارہ پیس بارہ پیس کا جی پچیس روپے کی سیل ہے ٹھیک ہے سنگل پیس کتنے کا بن گیا تقریبا ستارہ روپے ستارہ روپے کا ٹھیک ہے یہ دیکھیں جی ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سب سے ریکویسٹ ہے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں ویڈیو کو لائک کر دیں اور فرینڈ اینڈ فیاملی سرکل میں بھی ضرور شیئر کرتے ہیں یہ بھی آئل ہے یہ بھی آئل ہے یہ سے اچھے ہے یہ تین سو بیس روپے کا درجن ہے چھبیس روپے کی پڑے گی تیس پینتیس روپے کی سیل ہے تیس سے پینتیس روپے کی سیل اٹم ہے اچھا یہ میں دیکھ رہا ہوں جی کچھ زپ پڑی ہوئی ہے یہ سلوارے والی زپ ہے یہ سو بیس کا پیکٹ ہے چار سو بیس روپے کا چار سو بیس روپے چار سو دس کر لیں چار سو دس کر لیں چار سو بیس بڑا خطرناک نمبر چھو چار سو دس کر لیں چار سو دس جی ٹھیک ہے چار سو دس پیسے پڑے گی ٹھیک ہو گیا جی یہ بٹن ہے سوز بٹن بولتے اس کو 13 پس کی ڈبی ہے اسے بٹن پڑے گا 8 رپے 10 سور پر سیل ہوتا ہے 8 سے 10 رپے کی سیل ہے اس میں دیفرنٹ کلر مل جائیں گے اس میں دیزائنگ بھی مل جائیں گے ٹھیک ہے یہ اے بی ایس بٹن ہے 36 پیس کی پیکنگ ہے پچھتر پی کی دبی ہے اچھا 2 رپے کا بٹن پڑے گا 2 رپے کا بٹن 5 رپے سیل ہے ٹھیک ہو گیا جی یہ یہ سو 100 رپے کی دبی ہے 36 پیس ہے 100 رپے کی دبی ہے کٹے کی بغتی یہ بھی پانچ روپے پانچ روپے کا ٹھیک ہو گیا جی اور کیا دکھا رہے ہیں بھاجان یہ نلکی ہے ہماری all t 那�가 اپنا برینڈ ہے اور کافی دوستوں بھائیوں نے ان سے شاپنگ بھی کی ہوئی ہے کارو بھرای são یہ ست روپے کا ڈب conheces ست روپے کا ڈب ہے سات روپے کی نلکی ٹھیک ہو گیا اور یہ باہر سٹلیں بٹے few سٹلے ڈھتے گئے یہ مارا ہو ریچس برانڈ ہے یہ بڑھے اگزانے کی ہے یہ سٹلیں گیا تو 8 پیسِ کردی 20 روپے کی بکے گی اس کے لئے سفید کالا کریم سرخ اور ملٹی کلر ہے ٹھیک ہو گیا جی یہ اچھی مالی نلکی ہے تین پلائی سلائی کے لیے یہ بڑے گی زینے کی ہے یہ چار سو پچاس روپے کا ڈب ہے ساڑھے سنتی روپے کی نلکی پڑے گی پچاس روپے کی سیل ہے چاہ سو روپے کی سیل ہے ساڑھے سنتی روپے کی بڑے گی اور پچاس روپے کی سیل ہے یہ اس سے چھوٹی ہے یہ دو سو چالیس روپے کا پانسو گاز ہے دو سو چالیس روپے کی ہے چھوٹی یعنی کہ بیس پچاس روپے پڑے گی تین روپے کی سیل ہے ٹھیک ہو گیا جی اسی طرح یہ رضایی والی نلکی ہے کتنے میں یہ دو سو ساٹھ روپے کا ڈب ہے ٹھیک ہے بائیس روپے پڑے گی تین روپے کی سیل ہے ٹھیک ہو گیا جی ایک یہ ہے جو آپ کو میں نے گولا دکھایا ہے دن ہو گیا جی اور اسی طرح پیپر بکرم ہے پیپر بکرم ہے یہ صادقی کوالٹی ہے تھتیس تھتیس لمبر ہے یہ دوہزار سات سو پچاس روپے کا تھان ہے دوہزار سات سو پچاس اور باہر مارکٹ میں کتنے دھوڑا مارکٹ میں سوگاز بھی آیا اور وہ سستہ بکر ہے کتنے میں وہ تقریباً چھبیس سو پچاس چھبیس سو بکر ہے یہ گزانہ پورا دیں گے انشاءاللہ سو میٹر اور وہ کتنے کب وہ تقریباً سوگاز کی پیکنگ ہے وہ چھبیس سو پچاس اپنا ریٹ ہے ہم یہ دعویٰ کریں گے انشاءاللہ کوئی سو میٹر پورا دیں گے اور یہ جی اس کے اندر دوسری کوالٹی ہے دس پینتیس دس پینتیس سو میٹر یہ سادق کا ہی ہے یہ دیکھیں سٹیمپ لگی اس کے اوپر یہ تھتی تھتیس کیا نا اسی دس پینتی لکھے ہوگی لکھا سو میٹر بیس انچ بار سو میٹر کی پیکنگ ہے جو مارکٹ میں ہے وہ سو یارڈ ہے سو یارڈ ہے سو میٹر نہیں ہے سو میٹر نہیں سو گئے یہ دس پینتیس اگر لیں گے تو وہ آپ کو پچی سو پچاس اپرے کا پچی سو پچاس اپرے کا اور باہر مارکٹ میں پچی سو پچاس اپرے کا سستی حالہ جو بکرہ نا وہ گزانہ کام بکرہ ہے ٹھیک ہو گیا جی اسی طرح لٹھا بکرم ہے لٹھا بکرم ہے جی لٹھا جلس بکرم جی آسی بھئی میٹر مٹر ہے اس میں دو лیمبر آتے ہیں ایک سو پچاس وارڈ mày سو میٹر گے ایک سو پچاس وارڈ بکر ایک سو پچاس کال polite مٹر ہے بین آپ کو ملے گی بہت سے ملے گی سو رپے مٹر بہت سے ملے گی بہت سے ملے گی بہت سے ملے گی کپر پeni پھائی اور کوپر ہوگی پرک چھین لٹھا ایک ہے اور اس کے علاوہ اس کے علاوہ یہ کمنپین کی دبقہ ہے یہ چارسو سو رپے کا دبقہ ہے دازپیس ہیں اٹivalیس رومے کی ڈبی پڑے گی آپ کو چارسو اشی روپے کا دربات پورا دبا اٹھالیس رومے کی ڈبی پڑے گیی ساٹھ رومے کی بکتی ہے اٹھالیس رومے جی صاری پوری ڈبی آپ کو ملے گی اس کو کھول کا دکھا دیتے ہیں یہ دیکھیں کومن پیں ٹھیک ہے اور کتنے کی پر پھر پیس ہو جائے گا اٹھالیس رومے کی ساٹھ رومے کی بکتی ہے ساٹھ رومے اس میں پیکنگ کام آتی ہے وہ نہیں میرے پاس ٹھیک ہو گیا اور یہ سوئی ہے راکٹ کی اوٹی یہ لے جی سوئی سب سے زیادہ امپورٹنٹ چیز ٹھیک ہے اور کتنے میں بھائجن یہ پانچ سو روپے کی ڈبی ہے پانچ سو روپے کی ڈبی ہے ایک ڈبی کے اندر دس پتے ہیں دس پتے ہیں جی دس پتے کے اندر دس سوئی ہیں پتے کے اندر یہ جی دس سوئی ہیں پانچ سو روپے کی پڑے گی دس سو روپے کی سیل ہے پانچ سو روپے کی پڑے گی اور دس سو روپے کی سیل ہے کیا بات ہے دیکھیں جی پانچ سو روپے کا مارجن ایک پیس کے پیچھے اور یہ اچھے والی اس سے اچھی والی لہرکٹ کی سوئی ہے اچھا یہ بھی چھے سو روپے کی ڈبی ہے دس پیسوں کی چھے سو روپے کی ڈبی ہے ایک پتہ پڑے گا ساٹھ روپے گا ایک پتہ پڑھے گا ساٹھ رپے پتے کے اندر دا سوئی یا چھ رپے کی پڑھے گی دا سوئی رپے کی سیل ہے ٹھیک ہو گیا سر یہ میں کچھ بٹن دیکھ رہا ہوں یہ تیچ بٹن کہتے ہیں نی جی تیچ بٹن کہتے ہیں نی کتنے میں جی یہ جو زیرو سیاز ہے یہ دو سو اسی رپے کا ڈبہ ہے ٹھیک ہے ایک ڈبے کے اندر آٹھ پتے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے تین سوس ساٹھ رپے درجین ہے تین سو ساٹھ رپے درجین تین سو پھندئے کا کولر پڑھتا ڈن ہو گیا جی ایک برانڈہا اپنا نو گرانڈ فورڈ تین سو پچاسل پھند伴 درجین ہے ٹھیک ہو گیا جی اسی طرح بین بھی ایس کے اندر ہے ایس کولر اور وہ یہ بین ہے بیسٹ اچھے بھلا قولر بہت اچھی missile ہے یہ تھی rocket مالک weedsguyل congratulate ہے اس میں تینا Tit бан ہے ایک بچہ صحیح ہے وہ ایک سو دیسر پہ درجن ہے اور جو بڑا ہے وہ ایک سو تیسر پہ ایک انچ ٹھیک ہو گیا دی یہ گرینڈ فور بچہ کالر بھی ہے بڑا بھی ہے ٹھیک ہو گیا تو ای ہوپ آپ کو ان کی ورائیٹی پسند ہوئی گی پرائیسز بھی پسند آئی ہوگی بہت شکریہ آپ کا جی آسف بھی اپنا وٹس اپ نمبر بتا دیں یہ ان کا وٹس اپ نمبر ہے جی اس کے علاوہ پرائیس جنسی ہیں فلیکچویٹ کرتی رہتی ہیں اپنے ڈاؤن ہوتی رہتی ہیں اگر یہی پرائیسز رہیں گی تو یہ بھی ببند ہوں گے آپ کو یہی پرائیسز دینے کے شاپنگ کرنا جائیں شاپنگ کریں کاروبار کرنا جائیں کاروبار کریں اپنے میز بان شریار آمر کو اجازت دیں اللہ حافظ